ہر تال اور پیر کے روز ناربل میں پتھراؤ کے ایک واقعی میں ایک سیاہ کی موت کے باوجود سیاہوں کا خاصا رشن دیکھنے کو مل رہا ہے سیہتی مقام گلمرگ میں ملکی اور غیر ملکی سیاہ کافی تعداد میں پہنچ رہے ہیں نیوز اٹین سے بات کرتے ہوئے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے سیاہوں کا کہنا تھا کہ کشمیر سیاہوں کے لیے ایک بہترین جگہ ہے انہوں نے کشمیر کی مہمان نوازی کی بھی خوب تعریف کی ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ایکچولی جب انیشیلی پلان کیا تھا تو تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کیسے ہوگا بٹ آئی تنگ یہاں آنے کے بعد کافی اچھا لگا جو ڈر تھا جو بیسیکلی ہم لوگ جو سنتے ہیں ویسا کچھ ہے نہیں ایکچول یہاں کے لوگ کافی اچھے ہیں اگر کچھ بھی ٹینشن والی بات ہوتے تو یہاں کے لوگ کافی سپورٹیو ہیں اور اپنے آپ پورا کا پورا مینج کر لیتے ہیں اپنے آپ کا شیڈول وگیرہ چینج کرنے کی جرورت نہیں پڑتی اپنے برابر سے آپ کے شیڈول کے حساب سے آپ کی پکنک اور آپ کا سمائے آپ پہ انجوائی کر سکتے ہیں جو بھی ہم لوگ سن رہے ہیں ایکچولی حالا کی جو گراؤن ریل لیٹیو ایسے ہے نہیں میں بھی کہیں تو ایک ہاد انسیڈنٹ ہوا رہے گا بٹ اس کے وجہ سے جو بھی ہم لوگ ایک پکچر من میں کرتے ہیں ایسا ہے نہیں ایکچول میں آپ کبھی بھی آئی ہے یہاں لوگ سپورٹیو ہے اور آپ کو دیفنیٹلی انجویر پکنک اٹ کشمیر ہم اوڈیسا سے آئے ہیں جی آپ اوڈیسا سے یہاں آئے ہیں کشمیر کوئی دکت نہیں ہوئی ہے نہیں کوئی دکت نہیں ہے ہم کو آرام سے گھوم رہے ہیں سیف ہے ہم کچھ دکت نہیں ہے بہت اچھے من کے ساف ہیں اچھے ہیں ہلپنگ ہے میں ہیدر آباد کے رہنے والا ہوں یہاں کشمیر کے پلیسز دیکھنے کے لئے یہاں پہ آیا ہوں میں سونا مارک گیا دال لے کے شکار آگیا بہت اچھا ہے کبھشورت مازا رہا ہے ہم بہت کچھ ہو گئے یہاں آکے کشمیر آپ لکھ دیا ہے جنت ہے کشمیر بل گئے یہ جنت ہے صحیح میں لوگوں سے کوئی دکت نہیں ہے سب اچھا فرینلی پیپل ہے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوا تو ای